اللہ حکمان ورحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ کو میں خلوص نیت کے بارے میں بھی کچھ باتیں سمجھانا چاہتی ہوں خلوص نیت آپ کے لئے کیا ہے میں ترکھ دیا خلوص نیت کیا ہے اس سے روحانی علم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف رضا اللہ ہی ہو یا روحانی غزہ سمجھ کر اس سے حاصل کرنے کا شوق ہو اور کسی قسم کی خواہش دل میں نہ رکھے ورنہ کامیابی مشکل ہے یعنی کہ اللہ سے طلق قائم کرنے کے لئے اللہ کی محبت چاہت رحمت حاصل کرنے کے لئے آپ جو ہے عمل کرو غزہ روحانی یعنی کہ روحانی طاقت کو اپنی روح کو اپنے آپ کو بدلنے کے لئے آپ یہ عمل کرو تو اس طرح اگر آپ شوق پیدا کرتے ہو پھر دیکھئے گا آپ کی کیسے روحانیت مضبور ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ پیر بنے اور لوگوں کو مرید کرنے کی خواہش بھی دل میں آپ نہیں لائیں گے یعنی کہ اگر آپ پیر مریدی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ خواہش بھی نہ اگر آپ بزرگ بننا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ بزرگ بن جائیں گے تو آپ جو لوگ آپ کے پاس آیا کریں گے اپنی رحمت کے لئے کیونکہ جب آپ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا اللہ پاک کو آپ اپنا لیتے ہو تو پھر اب بہت سی روحانیت بھی آپ کے ساتھ خطبہ خودی اٹیچ ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ تلق قائم کرنے لگ جاتی ہے اللہ پاک کی رحمت کو چھوڑنے والا جو ہے وہ ظالم ہے اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ یا اپنے عمل کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑا ظالم ہے ریاست ایک بہت بڑا حجاب ہے یعنی ریاست اللہ کی جو وضائی وغیرہ جیسے یہ ریاست ہے جو میں چلا چلا کہتی رہتی ہوں اس کا مطلب ریاست ہوتا ہے چالیس دن کا چلے کا مطلب ہوتا ہے چالیس دن کی ریاست کسی ایک عمل کو لے کے اس کی عبادت کربِ الٰہی حاصل کرنے کے سیوا اور کوئی ارادہ دل میں نہ رکھا کریں یہاں تک کہ عذاب سواب جنت توزق خور جو ہوتی ہیں یا خوردِ قصورات اور پھر شہرت و عظمت امیری غریبی غرص ہر نفسی خواہش کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں ٹھیک ہے گھر میں کیا چلا لڑائی جھگڑا گھر میں کھانا نہیں پینا ان سب چیزوں کو الگ رکھیں ٹھیک ہے آپ جب پڑھائی کرتے ہو صرف تلق قائم کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اپنے رب سے تلق قائم اللہ کی رحمتیں مبارک اور جو نعمتیں ہیں عظیم کو میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تمنا رکھیں یہ خلوص ہر عمل کی جڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جڑ آج میں نے آپ کو ایک عمل کی آپ اتنا بڑا جس کی جڑیں کمزور ہوں گی تو وہ درخت کیا پائدار ہو کیا پھل دے گا ٹھیک ہے اس کی مدت تک محنت ریاست کرتے رہنا آپ کا فی بکار ہو جائے گا اگر آپ کی یہ چیزیں یا نیت میں خرابی ہوگی عمل اللہ باقی لئے کہا رہے ہوتے ہیں پڑھائی اللہ باقی لئے کہا رہے ہوتے ہیں عمل کی طاقت کو پورا کرنے کے لئے ایک ساگر آپ کہا رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں کہ پھر اللہ باقی رحمت اور عظمت بھی آپ کے ساتھ جو میں لگ جاتی ہیں لیکن جب آپ اللہ باقی رحمت اور عظمت کو دیکھیں گے تو عمل کرو گے تو پھر دیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے نا زہدی کمال ترک سے ملتی ہے دیاء مراد دنیا چھوڑ دی ہے تو جو اقبر بھی چھوڑ دے یعنی کہ جو لوگ کمال زہد میں کمال یعنی کہ عبادتوں میں کمال رکھتے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے چیز ان کے نصیق پر جو اس چیز میں آ جاتے ہیں اگر یہ ارادہ ہو کہ روحانی قوت حاصل کر کے کسی ذاتی اور نفسانی غرض کو بغیر اسلام کی خدمت مطلب کہ کروں گا یعنی اپنے دل میں یہ رکھیں کہ اپنی نفس کو مار کے اسلام کی خدمت کروں گا مدد ملت ملک کی یعنی جو لوگ ہیں ان کی مدد کروں گا جو پریشان حال لگ ان کی مدد کروں گا مخلوق کی بلائی کے لئے خدمت خلق کو اپنا شعور بنائیں گا تو عمل کرنے میں کوئی حج نہیں آپ عمل کر سکتے ہو بہت پیارا آج میں عمل آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گی آپ نے کیا پڑھنا ہے احتی نصرات المستقیم فرفاتحہ میں یہ آیت مبارک ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے روزانہ ایک ہزار مرتبہ عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم یا پھر فجر کے ٹائم یا پھر آپ کوئی ایسا وقت مقرر کریں جس جب شورو غل نہ ہو آپ بالکل مطمئن ہو کر آپ یہ عمل کریں بے شکہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں کرنے کے لئے آپ کو مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ان سے آپ نے اجازت لینے ہے پھر آپ یہ عمل کرو تو بہت ہی نایاب ہے ٹھیک ہے بہت پیرا عمل ہے اس کی قدر جانے کم بس کم اکیس دن تک آپ یہ عمل کرو گے اکیس دن تک آپ کا عمل یہ رہنا چاہیے پرہیز جمالی ساتھ ساتھ کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازتیں ازان شروع ہوگی اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی